میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ کی اس انٹیویو کے بعد سے اور یہ سارا شور مچنے کے بعد سے بشیر میمن صاحب سے دوبارہ کوئی گفتگو ہوئی ہے اور کیا وہ سٹینڈ کرتے ہیں اپنے سارے کلیمز پہ اور کیا ان کا خیال ہے کہ اگر کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ اس کو فائٹ کریں گے دیکھیں یہ بڑی انٹریسٹن بات ہے بلکل میری بات ان سے یقینی رابطہ رہتا ہے اس کے انٹیویو کے بعد بھی بات ہوئی بلکہ انٹیویو سے پہلے دیکھیں انہوں نے جب میں انٹیویو کرنے گیا تو کیونکہ میں بہت زیادہ انسسٹ کر رہا تھا اور کئی مہینوں سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ مجھے اس کے متعلق بتائیں کیونکہ کچھ چیزیں مجھے ڈاٹ مل رہے ہیں تو وہ آپ نے اس پہ روشنی ڈال لی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں جب میں انٹیویو کاٹ کرنے گل گیا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے ان حتیات کا ضرور اظہار کیا تھا کہ شاہد یہ آپ انٹیویو تو کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ لیکن آپ کو بتایا اس کے کیا ریپرکیشن میرے لیے بھی ہو سکتے ہیں یہ ظاہر میرا کاروبار ہے میں اب پتا ہے آپ کو وہ ایک لینڈ لارڈ ہے سندھ میں وہاں پہ ان کی اچھی حاصی زمینیں ہیں اور کاروبار ہے تو وہ ان کو یقیناً یہ ضرور تھا کہ میرے حوالے سے بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کو یہ کر سکتی ہے لیکن this is the time کہ یار ہمیں ظاہر ہے کچھ چیزوں پہ بولنا چاہیے ابھی دیکھیں وہ روٹائیڈ ہیں تو اس کے حوال لیکن اس کے باوجود کتنے گورنمنٹ ان کو رییکٹ کر رہی ہے اور اگر ایک سٹنگ آپ کو بتایا گورنمنٹ افیشل کرتا ہے تو پھر آپ کو بتایا اس کے کیا consequences جو ہیں وہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمیں on ground realities کو سوچنا چاہیے لیکن اس انٹیو میں انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا کہ ان کا کاروبار پر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا کوئی نوٹس آیا ہے جیسا کلیم کر رہی ہے اس وقت حکومت نہیں نہیں بلکل اس والے سے میں نے میرے پاس کوئی کیونکہ اطلاع نہیں تھی اور میں نے داروں سے یہ پوچھا بھی نہیں کہ کوئی آپ کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ نہیں